میری بی بی مجھے کہتی کہ آپ تو لوگوں کے کام کر رہے ہیں اپنی بی بی سے کہا کہ کوئی بات نہیں اللہ پرتا نہیں ان کی سن کے ہمارے بی بی کو اللہ شفا کر دے لوگ آپ کا احساس نہیں کرتے ہیں زیادہ آپ کو رولا کے جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک چہرہ ہے جو ہے نا جب یہ پہنتا ہونا تو لوگوں کو لوگوں کو مسکراتی ہوئی شکل نظر آتی ہے بھائی جوکر یا تو تو وہ سہار ہے تو رہے کو پتا ہے جوکر کی زندگی کیا ہے میں نے کہا جی کیا ہے بھولتا ہے لوگوں کو خوش کرتا ہے اور خود رہتا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزبان مہوش مہر اور آپ دیکھ رہے ہیں 22 نیوز ناظرین آج میں ایک ایسے شخصی ساتھ موجود ہوں جو اپنے بچوں کی پروش کے لیے دوسروں کے بچوں کی حوشی کا سبب بنتے ہیں ان کے کہانی نہائی دردناک ہے آئیں ان سے ان کے بارے میں جانتے ہیں جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے بچوں کی پروش کے لیے یہی ایک کیوں اپنایا ہے جی اسلام علیکم بھائی جی اس میں کچھ تھوڑے سے راز ہیں مجھے تھوڑا سا کوئی بتاؤ کہ میں اپنے بچوں کی روزی میری بیوی بی مار ہے تو اب میں اس کا علاج کرانے کے لیے آیا ہوں سرگودہ سے آپ کے بیوی کو ہوا کیا تھا ان کو بلیڈ کی انسر تھا تو میں جب علاج کرانے کے لیے اس کو بتایا تو اس نے کہا کوئی بات نہیں یار آپ آؤ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس نے فان دیا تھوڑا سا یہ جوکر بننے کا میں پھر جوکر بن کے ادھر مکڈونلڈ پہ لبرٹی مارکیٹ ادھر ادھر جوکر بن کے اپنے بیوی کا علاج کرانے کے لیے میری بیوی جناہ اسپیٹل میں ایڈمیڈ تھی داخل تھی تو میں جو اینا بار سے کماتا تھا میں نے گاؤں سے بچے بھی منگوالی تھے کہ میں لاہور میں رہ رہے ہیں ہم دونوں میں نے تو وہ ایک گھر بن گیا تھا میرا ایک اوفیس جیسے ایک ڈیوٹی کرنی ہے کینسر کا علاج تو اتنا مہنگا ہے ہمارے ملک میں تو آپ کیسے اس ایکسس اتنا کمالیتے ہیں جی یہ کہاں اتنے کما سکتے ہیں اتنے نہیں کما سکتے ہیں کیونکہ بیس ہزار پچیس جتنے بھی جمع کر لاؤ ڈیلی کا خرچ ہو جاتا تھا لاہور یہ شہر ہے اس میں ادھر جائیں تو پیسہ ادھر جائیں تو پیسہ ہر چیز میں میں نے بچے بھی بنگا لئے تھے لیکن اللہ تعالی میرے صاحب کو خوش رکھے جنہوں نے میرا ساتھ میں نے ایک کمپنی تھی ان کے ساتھ تھوڑا کام کیا تو انہوں نے مجھے حلب کی کہ آپ جو انہاں کی بیوی بیمار ہے تو آپ یہ ہمارے سے پیسے انہوں نے مجھے پیسے دیئے حلب کی میں اس آسرے سے پھر ہسپیٹل میں چھوٹے موٹے علاج کرتے کرتے ساڑھے تین سال گزر گئے ساڑھے تین سال آپ کی بیوی ہسپیٹل میں ایڈمیٹ رہی تھی جی ہاں جی اب دس دن کی پندرہ دن ادھر رہتے تھے پانچ دن گھر پہ پھر ادھر بیس دن ادھر دس دن گھر پہ ایسے وہ ایک وائٹ سیل نہیں تھے بون میرو ایسے وہ جو ڈاکٹروں نے بتایا مجھے تو ایک کاتھ تھا کہ یہ آپ نے کروا کے لانی ہے اس کی رپورٹ لے کے آنی ہے وہ تیس ہزار میں وہ رپورٹ بنتی تھی چھوٹے چھوٹے اخراجات بہت زیادہ تھے تو انہیں تھے اپنا سکتے لیکن ہسپیٹل والوں کو بھی اللہ خوش رکھے جنہوں نے کافی ہمارے ساتھ حلب کی مدد کی انہوں نے گولییں دعائیں مجھے تو یہ بھی نہیں پتا وہ سی بی سی کیا ہے سی بی سی یہ رپورٹ دے کے آؤ یہ لے کے آؤ پھر اس کے بعد جو دوسرے لوگ ہیں سٹیچروں پہ پڑے ہوئے ان لوگوں کی بھی میں بھاگ کے دعائیں لے اماں جی آپ بیٹھ جائیں میں آپ کے لئے کام آ جاتا ہوں کوئی بات نہیں میں بھاگتا ہوں ان کے لئے بھی میری بی بی مجھے کہتی کہ آپ تو لوگوں کے کام کر رہے ہو بیٹھ بھی جاؤ اور ہمارے لئے آپ ہمیں تو پورا کریں میں نے کہا جی دیکھیں اپنی بی بی سے کہا کہ کوئی بات نہیں اللہ پتہ نہیں ان کی سنکے ہمارے بی بی کو اللہ شفا کر دے یہ زندگی یہی ہے جو ایک دوسرے کے کام آ جائے کوئی بات نہیں اللہ ہمیں شفا دے دے گا جلدی دے دے گا لیکن وہ کرا تے کرا تے وہ جو ہے نا نہیں بچی اللہ کا پیاری ہوگی دنیا سے رخصت ہو گئے تو ایسے کر کے میں ابھی یہ ہے کہ اس وہ مجھے بتاتی رہتی تھی کہ میرے بچوں کا خیال رکھنا ایسے بچوں کو جو کر بھی نہیں بنانا کہ جیسے تم بن گے تو ایسے میں نے پھر وہ کیا اب انہیں بچوں کو ابھی اللہ کا شکر ہے ایک بیٹا میرا نائن کلاس میں بیٹی میری پانچ جماعت فائف کرا کے میں نے اس کی شادی کر دی بچوں کے فیصے وغیرہ کیسے آپ جمع کرواتے ہیں کیسے اخراجات آپ اسی ایکٹ سے پورا کر رہے ہیں سالانکہ کوئی اور بھی کام ہے دیکھیں یہ ایسا ہے نا کہ بڑوں کا کہنا ہے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے میں ذرا احمد زیادی کر لیتا ہوں رات کو دو دو بجے تک روڈوں پہ پروگراموں میں ابھی اللہ کا شکر ہے میں جوہلینڈ فوٹو سٹیڈیم کے اندر جوہنا مجھے اکیس ہزار میری تنخواہ ہے اور میں وہاں لوگوں کو ایکٹ دیتا ہوں وہ ہمیں تنخواہ دیتا ہے میں گزارہ کر رہا ہوں تو بچے ہیں ساتھ وہ بھی کبھی کبھی میرے ساتھ مزدوری کو آ جاتے ہیں لوگ آپ کر احساس نہیں کرتے ہیں زیادہ آپ کر اولا کے جاتے ہیں دیکھیں یہ ایک چیرہ ہے جو ہے نا جب یہ پہنتا ہوں نا تو لوگوں کو لوگوں کو ایک مسکراتی ہوئی شکل نظر آتی ہے لیکن یقین کریں کہ میں جب اپنی وائف کو جب اس چیزوں کو یاد کرتا ہوں اور میں رو رہا ہوتا ہوں لیکن الحمدلللہ روزی ہے میں اپنے بچوں کے لئے کرنا ہے لوگ کم لوگ ہیں جو ترس کرتے ہیں بکایا جو ہے بس ایسی دنیا بھلوں سے بھلی گزر جاتی ہے آپ اندر سے روکی اوپر سے لوگوں کو حسارے ہوتے ہیں بالکل ایسے ہی ہے جی میں نے یہ بھی سنایا وہ کہتا ہے بھائی جوکر یار تو تو حسار ہے تورے کو پتا ہے جوکر کی زندگی کیا ہے میں نے کہا جی کیا ہے بولتا ہے لوگوں کو خوش کرتا ہے اور خود روتا ہے میں نے کہا یار یہ تو آپ نے کیسی بات بول دی یہ تو واقعی میں ہے اس چیز میں جب ہسپیٹل تھا اس وقت بھی رو رہا تھا رو نہیں یہ کہ جب میرے زندگی کا ساتھی نہیں ہے میں یادا کہ اللہ کا شکر ہے میں نے ابھی تک رزق حلال کی تلاش کیے اور کرتا رہوں گا اور اپنے یہی لوگوں سے بھی کہوں گا کہ جی آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم کروائیں ان کا اچھا ذین بنایا ہے ان کو رزق حلال کھلا ہے اور وہ لوگوں کو خوش کریں میرے ساتھ تو ایسے سے لوگ جو ہے یا گاڑیاں چڑھا دیتے ہیں کوئی دیکھتے نہیں ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ابھی میں جوکر بنا ہوں تو میں پیسے کمار ہوں تو کچھ لوگ جو ہے وہ پاس آ جاتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ دیں گے کبھی ایسا ہوئے کہ بچے سکول پڑھنے گئے ان کو کس نے کہا کہ تمہارے فادر جو ہیں وہ جوکر ہیں تو آپ کے بچوں نے آ کے آپ کو کہا کہ نہیں یہ کام چھوڑ دیں جوکر کا آپ ہماری انسلٹ ہوتی ہے اس میں جی بلکل آپ نے بہت اچھا سوال کیا ایسی جو ہے نا حالانکہ میرے بچے جب وہ لوگ کہتے ہیں وہ جوکر کا بیٹا ہے تو مجھے میں تو پھر کام کرتا ہوں میں نے کہا کوئی بات نہیں کہنے دون کو کیا پتا ہے جوکر کیا ہے کیا نہیں تو حالانکہ لوگ مزاق بھی کرتے ہیں تو پھر میں خود بھی آدمی ہے یہ ایسا ہوں کہ میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ خوش کرنا بھی آئین عبادت ہے تو میں اپنے لگا رہتا ہوں ابھی اللہ کی مرضی اللہ عزت دے ذلت دے یہ میرے مالک کے آدم ہیں تو انشاءاللہ میں تو یہی کہتا ہوں کہ حمد مردہ اور مدد خدا جب حمد کریں گے تو انشاءاللہ مدد میرا اللہ کرے گا یہی جی اچھا اکبر علی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے لب مریش تھی جی لب مریش سمجھے جب شادی ہو جاتی ہے جب ایک گاڑی کے دو پہیے بن جاتے ہیں اللہ تعالی بناتا ہے وہ تو ہم نے یہاں تک سنا ہے کہ اوپر عرشوں پہ اللہ تعالی ان چیزوں کے جوڑے وہ مریش ہے میرا نکاح کیا ہے سارا کچھ ماں باپ نے سارا کچھ شادی کی تو مریش سمجھ لیں مریش کی ہے اچھا آپ کو کس ٹیج میں جا کے آپ کی بیوی کو کینسر ہے جب میرے چار تین بچے ہو چکے تھے چار تین چار بچے ہو چکے تھے تو بیٹی جو میری بیٹی باد میں جو پیدا ہوئی ہے اس سے پہلے بھی کہتی میری جلن ہوتی سینے میں تو جیسے ہمیں کہنا کہ ایدہ دہل کردہ کچھ کھان نو یہ کہن دی کہ میں ٹھنڈی ہمیں ٹھئے چیزیں ہی کھان دی رہا جیسے ایک مزاگ اس نے رونا اس نے کہنا کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہو کہ میں چیزیں میں جی کچھ ہوتا ہے میں نے ایدہ دم درود امام مسجد کے پاس لے جانا کہ اس کو کوئی دعا کر دو یہ ٹھیک ہو جائے کچھ دعائیں بغیرہ لے کے یعنی ہسپیٹل میں جانا جو ادھر کلینک بنے ہوئے تھے ادھر پھر سرگوڈا میں لے کے ایسے کرتے کرتے وہ کہتے تھے اس کو کچھ بھی نہیں ہے میں نے کہا اس کو کچھ بھی نہیں جلن کس لیے تو بولتا ہے کوئی دیسی علاج کر رہا ہو وہ دیسی پہ گئے تو انہوں نے کوئی بھکیے کوئی ایسے چیزیں بنا کے دی وہ کھاتی تھی بولتی مجھے کوئی چیز اندر کاٹتی ہے میں نے کہا اچھا میں پھر کرتے کرتے ایک بڑے ہسپیٹل میں گیا اس نے کہا کہ اکبر اس کا علاج جو ہے نا ادھر نہیں ہے بھائی اس کا علاج لاہور کسی بڑے ہسپیٹل میں علاج ہے تو وہاں آپ چلے جاؤ آپ کا فری علاج ہوگا میں نے کہا اچھا جی فری علاج ہوگا میرے پاس جو تھا میری ایک بکری تھی کچھ جانور گھر میں تھے وہ بیچے اور کچھ اپنا کر کے تو میں شہر میں آ گیا ادھر آ کے پھر میں یہ اس کو ادھر داخل کیا اور خود جو کر بنتے بنتے ایسے کام کرتے کرتے بس ابھی اس نالج پہ ہی ہیں کام کرتے ہیں اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں اور کما کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں جی تو ناظرین آپ نے میرے ساتھ مجود اکبر کی درد بڑی کہانی جانی ہے ہر کسی کا والی وارس اللہ ہوتا ہے ان پہ بھی اللہ اپنا رحم کرے اور ہماری 22 نیوز کی ویڈیوز دیکھتے رہے اسی کے ساتھ اپنی میزبان مہوش مہر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ